اسلام علیکم میں ہم باستر فاہیم اور موبائل گرافک کی اس کلاس میں ہم بنانے والے ہیں اس طرح کا ایک بہترین سا اٹریکٹیف سا پوسٹر سوشل موڈیا پوسٹرز ہو سکتا ہے آپ کا انسٹراغرم پر لگ سکتا ہے ایڈویٹائزمنٹ کے لیے بھی لگ سکتا ہے بہت سی از اوپر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جو جیسے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں ایک پکچر جو بھی آپ نے اس کو مین ابجیکٹس کا بنانا ہے وہ اٹھا لیں ہم نے کہیں سے بھی اٹھا لیں آپ کی اپنی پکچر ہو سکتی ہے آپ کی گوگل کی ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتی ہے میں یہاں پر ایسے فریلانسر کسی بندے کو انٹروڈوس کروانا چاہ رہا ہوں اس کا پوسٹر بنانا ہے تو ہم میں گوگل سے ایک پکچر اٹھا لیے سمپلی یہاں سے میں جا کے آپ کو دکھا لیتا ہوں کونسی پکچر ہے میرے پاس ایک پکچر پڑھی ہے یہ ہے جو کوئی فریلانسر گوگل سے میں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور یہاں پر ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو ٹلیس کیا یہاں پر ہم اس کو کھ Ruby hier گ لوگ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر جاتے ہیں ایک اور ہم نے یہاں پر ایک shape ایڈ کرنی ہے shape ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو black اس کا gradits میں جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کا یہ دیکھیں یہ والی ایک بڑھی 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 ہے ہمارے پاس شیپ اس طرح کی بلیکش سلکو دیتی ہے ہمیں ٹھیک ہے اس کو ہم پکڑ کے ٹرن کرتے ہیں ٹرن اراؤنڈ اور یہاں سے بڑا کر کے ہم یہاں سے اس کو اپر پلیس کر دیں گے سائیڈ پہ ٹھیک ہے لیں جی اس کو سوڑا سا ہم لمبائیس کی زیادہ کرتے ہیں تاکہ اچھے سے یہ گریڈ نیٹ اس کو دھور تک شو ہو سکیں ٹھیک لیں جی یہاں پر ہم نے اس کو پر دیا کے پلیس اب ہم اس کو کرتے ہیں لوگ لوگ کرنے کے بعد اب ہم نے جانا ہے جی اس کے اوپر ہم نے اسی کی ایک کوپی سی تیار کر کے لگانی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کیسا لگانی دیکھیں ہم لیتے ہیں ایک نورمل شیپ شیپ لے کے اس کو سائز میں کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کے ریڈس تھوڑا سا بڑھاتے ہیں اپیس ٹھی ہم نے اس کے کر دی ہے زیرو اور سٹروک ہم نے یہاں سے بڑھا دینا ہے اس کا کافی اور سٹروک کو کلر ہم کر دیتے ہیں یہاں سے وائٹ ٹھیک ہے کلر زیادہ نہیں ہوگا اس کا خاندی ٹھیک ہے فائن یہ ہم نے اس کو کلر کیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا سا ایک لک دینے کے لیے اچھی سی ہم نے یہاں پر اس کو تھوڑا سا پرسپیکٹرم ٹول کی بجد سے اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کر لینا ہے یہاں پر جا کے اس کو آن کریں گے اور یہاں پر اس کو پکتے تھوڑا سا بے لائیں گے یہ اتنا رکھا ہے زیادہ ہم نہیں لے کے آئے اس کو ٹھیک ہے کافی یہاں پر پلیس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر یہی والی پکچر لگانی ہے تو اس کے لیے ہم سمپلی اس کو لوگ کرتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں یہاں پہ ایمیجز میں اور گیلری میں جاتے ہیں یہ پکچر اس کو اٹھا کے واپس لے آتے ہیں اسی پوائنٹ کے اوپرا ہم نے یہاں سے اس کو میجرمٹ سلا لیتے ہیں پہلے میجرمٹس یہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑی سی بڑھا اس کو کر لیتے ہیں لیں جی تھوڑا سا بڑا کر کے سائیڈ سے اگر ہم نے کرنا ہوا تو وہ ہمارا بات کیا ہے ہم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیں جی اتنا کر لیے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں فائن ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ رکھ کے اب ہم اس کو یہاں سے اسی پرسپیکٹیو ٹول کے اوپر جائیں گے دوبارہ واپس یہ دیکھیں اس ٹول کے اوپر گئے اس کون کی ہے اور یہاں پہ رکھ رہا ہوں یہاں پہ رکھ رہا ہوں یہ لیں جی یہاں پہ رکھ رہے ہیں اور رکھنے کے بعد ہم نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے بیک پہ لے جانے اور دوسری والی کو فرنٹ پہ لے آئیں گے تو آٹومیٹکلی وہ اس کا یہ کور ہو جائے گا اگر تھوڑا بہت کو فرق ہوا تو یہ دیکھیں گا ہم نے اس کو پکڑا اس کو لے گا میں نیچے ہم نے سیمپلی ان دونوں کو اپس مجھ میں کرنا ہے یہاں پہ مجھ ان دونوں کی ہے مجھ اور مجھ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ شیپ پوری تیار ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح کی ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں پر بھی اپنے حساب سے ڈجیسٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو رکھ رہا ہوں یہ لیں جی یہاں پر میں نے اس کو سینٹر آلائن کر کے یہاں سے ہم اس کی میرمیٹس چاہے تو اس کو بلکل سینٹر میں بلکل پلیس کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں پر ہم اس کو کر لیتے ہیں لوگ یہ تینوں ہمارے پاس لوگ ہوگی اب آگے ہمارا صرف تھوڑی سی ریٹن کام ہے جو وہ کرنا ہے اور ساتھ میں کوئی ڈیزائن گرہ بنانے تو وہ بنا لیتے ہیں سمپلی پہلے تین لائنز لگا لیتے ہیں بریق شارپ سی وہ اچھی لگیں گی ڈیزائن کے طور پر سمپلی کیا زیادہ اس کو کوئی پرپس نہیں ہے بڑا کرتے اس کو بلکل شارپ کر لیتے ہیں تین لائنز یہ لائن ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کو پکڑ کے ہم سینٹر میں رکھتے ہیں تھوڑا سا ٹرن کرنا یہاں سے ہم نے اچھا اتنی بریق لائن جب ڈراغ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ میں اس کو عموما ان ٹول سے موو کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ویسے اس کو موو کریں گے تو اس کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب بریق سی لائن تو ہوتی ہے وہ جب ہم اس کو پکڑتے ہیں کبھی اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے کبھی اس کی وہ بلکل غیب آتی ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو کر لیا ہے نائن پر رکھ کے اور یہاں سے ہم نے اس کی دو تین کوپیاں لے لینی ہے اور اس کو سائیڈ پر موو کر لینا تھوڑا سا سائیڈ پر موو کر لیتے ہیں یہ لینے جی یہاں پر کر لیتے ہیں موو ہم ٹھیک ہے اوکے اور یہاں سے ہم اس کی ایک کوپی اور پھر دوسری کوپی ٹھیک ہے اور پکڑتے ہیں ان دونوں کو بھی اور اس کے ساتھ پلیس کر لیں گے یہ دیکھیں اوکے اور لیں جی یہ تین ہم نے یہاں پر پلیس کر دی ہیں اور اس تینوں کو پکڑ گیا آپس میں ہم مرج کر کے یہ تینوں کو پکڑ گیا ہے ہم نے مرج مرج کر کے اس کو نیچے لے جانا ہم نے ان کے ٹھیک ہے ہم نے ڈیزائنٹ بنانا لیکن اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہم نے اپنے لائن والے اپنے لائن کو ٹھیک ہے اس کو چاہے تو آپ کے پاس یہ مجھ ہو گیا جو اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین لائن مرض ہو کے آئی ہیں اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ جہاں پر جیسے آپ ایزی لگے مناسب لگے وہاں پر آپ اس کو پرکس کے پلیس کر سکتے ہیں یہ تین لائنز ہوگی ہماری اس طرح سے مزید ہم نے اس کو پکڑ دیزائن ایڈ کرنا ہے پہلے ہم لکھنے والے لکھ لیتے ہیں اس کو بعد پھر دیکھتے ہیں یا بلکہ ہم ڈوٹڈ لائن ڈیزائن جو ایک ایڈ کر دیتے ہیں پہلے یہ ایسان سا کام ہے مشکل چیز نہیں ہے یہاں پر جا رہے ہیں ڈوٹس میں ہم یہ ڈوٹس ہیں ہمارے کافی سارے یہاں پر ہم لگا کے اور ان کو ہم کر لیں گے ایسے ٹو لائنز میں ہم نے ڈرو کر لینا ہے چھوٹا کر کے یہ رہی سپیسنگ ان کی یہاں پر اس طرح چھوٹا سا بڑھا لیا سپیسنگ کی اوپر نیچے کی سپیسنگ جو ان کی وہ بھی ہم کر لیتے ہیں یہاں سے یہ والی بھی اس کو کم کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں ہنcejو دریس ہوتا ہے ہم نے اس کے لیے نے گھر ہم نے چھوٹے پار ہم clar جائے خود ڈروک ہے کھنئے ہیں Canad Sport پڑھ دیکھوں پر نکے پہلے ہیں ہر نیویز کا فولٹ یہاں سیلیک کرتے ہیں یہ اس کے لئے مناسب ہوتا ہے مومن یہ والا اور یہاں پر ہم اس کو پلیس کرتے ہیں یہاں پر اس کو جا کے مزید بولڈ کر لیتے ہیں یہ نیچے ہماری ٹیگلین آج جائے گی کوئی نہ کوئی یہ دیکھ ہم یہاں پر رکھتے ہیں یہاں پر ہم لے دیکھو ٹیگلین ٹیگلین ہم نارمل اس میں لگیں گے اس کے بعد نیچے ڈسکرپشن اور اس کے بعد نیچے کونٹیک ٹھیک ہے یہ آگئی ہم پر ٹیگلین ہماری ٹیگلین ٹھیک ہے ڈسکرپشن ہم نے سوڑی سے بڑی لکھنی ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر کلپ بورڈ میں جاتے ہیں اور یہ لیں جی اس کے نیچے ہم نے اپنا کونٹیکٹ کے لگا دینا ہے یہ سرا کچھ ہو گیا اس کے بعد ہم سبھی کو لوگ کر لیتے ہیں ایک بار تاکہ کچھ باغے نہ ان میں سے اس کو کر لیتے ہیں لوگ اچھا یہ ٹیکنکس میں سے ہم نے کچھ کلر کرنا تو ہم کلر بھی کر سکتے ہیں میوٹرین کو کلر میں بھی لگا سکتے ہیں کیسے میں اس کو دکھاتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اچھا لگے گا بابی ٹیکنکس کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیکنکس لکھ لیا اس کو کوپی کرتا ہوں صرف سلسل لکھتا ہوں یہاں پہ ٹیک ہے اور اس کو میں لے کے جاتا ہوں بیگگرونڈ اس کا لگاتا ہوں یہاں سے دیکھیں بیگرانڈ اچھا ایک برینڈنگ میں اس طرح کلر بہت فٹ لگا کرتے ہیں یہ جو میں ابھی یوز کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کلر برینڈنگ میں بہت یا یوز ہوتے ہیں اور لگتے بھی اچھے ہیں تو اگر آپ برینڈنگ بیرا کے لیے کسی کو کچھ بنا کر دے رہے ہیں تو اس کی برینڈنگ کے کلر سے مجھ سادم نہ ہو یہ کلر اگر نہ ہو جنرل کلر ہو تو آپ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آپ ہم نے اس کے دیکھے لے کے آتے ہیں کنٹیکٹ اس کا ٹھیک ہے اس ہی کو ہم دیکھے کوپی کریں گے یہاں پہ میں جاتا ہوں اس کو لوگ کرتا ہوں پہلے ٹھیک ہے رنگ برنگا نہیں منایا کرنا جب بھی آپ بنائیے بات ذہن میں رکھیں کہ ایک سے دو اس میں کلر آپ یوز کریں پوسٹرز میں ٹھیک ہے گریس فول رکھیں اس کو یہ عجیب سے رنگ سے اور بڑھ کے وہ کچھ نہیں کرنا کبھی بھی بڑا عجیب سکتا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کنٹیکٹ اس کا ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم باقی اس کا کر لیتے ہیں جو ہم نے اس کا پیڈنگ کا کرنا ہے آہ 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 یہ اس طرح کچھ چیزے دیکھنی ہے جو کنٹیکٹ اس ہم ایڈ کرنے ہیں یہ ہم ایز ایک کلک کے ایڈ کرنے لگے ہیں تو کلک کی جو پیڈنگ ہوتی ہے وہ مومن تھوڑی سی وہ جو اس کا ہوتا ہے نا بیگگرون وہ بٹن کی طرح ہوتا ہے تو ہم نے اس کو بٹن کی شیپ دینی تھوڑا سا بڑھا کرنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کو ہم نے ریڈیس کا گول کر کے اس طرح سے ہم نے اس کی شیپ دینی کو ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا ہے اب آپ ایک دو بار بنائیں گے تو ساتھ میں ہم یہاں پر نیچے کورنر کے پر بھی کچھ لائنز دوگر اگر ایڈ کرنا چاہے تو اس کا میں آپ کو بتایا ہوں بلکہ ایڈ کر دیتا ہوں سمپل یہاں پر جاتے ہیں ہم شیپ میں اس کو ہم کرتے ہیں راؤنڈ شیپ اور اپس ٹیس کی کرتے ہیں زیرو سٹروک ہم اس کا کرتے ہیں دو تین پر کر لیتے ہیں تین پر رکھ لیا ہے اور وایٹ کر دینا ہم نے ٹھیک ہے سٹڑک اس کا جو کولر ہے یا پہ کولر ہم اس کا کر لیتے ہیں وایٹ آہ یہ لینج یہ وایٹ کلر اس کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نیچے اس کا رکھ کے دو تین ہم سمپل یہاں پر رکھ دیں گے یا میں آپ کو کو طریقہ اس کا ابتا ہوں یہاں پہ جا کے اس کو سیٹ کرتے ہیں یہاں سے رکھا سنٹر میں باقی جو ہے وہ سبھی کو ہم لوگ کر لیں ایک بار تاکہ وہ ڈسٹرپ نہ ہو ٹھیک ہے سنٹر میں رکھا اوکے کوپی 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 یہ تو تین چار کوپی لگی ہیں ہم نے اس کی اب دیکھیں لاس لوگوں کیا ہم نے لوگ اس والے کو پکڑا سنٹر میں رکھا تھوڑا سا چھوٹا کیا سنٹر میں پھر کیا اور اس کو بھی کر دینا لوگ یہاں سے دیکھیں لوگ پھر اوپر والے کو پکڑا دوبارہ سنٹر میں رکھا یہاں سے کیا تھوڑا سا چھوٹا اور اس کو بھی کر دینا ہمیں یہاں سے لوگ ٹھیک ہے نیکس کو پکڑا اس کو پھر رکھا سنٹر میں یہاں سے اور پکڑنے کے بعد یہاں سے کو کیا تھوڑا سا چھوٹا یہ لیں جی اور اس کو بھی کر دینا یہاں سے لوگ نیکس آخری رہا گیا ہے اس کو بھی پکڑ کے اس کو بھی ہم نے رکھا یہاں پہ سنٹر میں چھوٹا کیا بلکل اور دوبارہ سینٹر پہ رکھا ہے یہاں پہ پلیس کیا اور یہاں سے ہمیں اس کو کر دیں گے لوگ نہیں جی اس کو بھی لوگ اور اب بھی ان کو مرچ کر لیں گے یہ والے جو ہیں مرچ کر کے یہاں پہ ہمیں اس کو کر دیں گے پلیس دیکھیں یہ ایک ڈیزائن کو طور پہ ہم نے نیچے بورڈر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کا that's all یہ آپ کا total کام تھا آپ کے سامنے گریس فول سا آپ کا پوسٹر ریڈی ہو چکا ہے ڈیزائن کا ٹیگلین نیچے آجائے گی نیچے ڈسکرپشن آجائے گی آگے کونٹکٹس کا آجائے گی یہ ہم کونٹکٹس کا ہم نے بٹن کے طور پر آڈ کی ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر کوئی بھی کو ویٹس ایپ یا کوئی ایسی چیز آڈ نہیں کی کیونکہ یہ ایسے ہم ویب سیٹس کے اوپر آڈ ہوتا ہے ایسا بٹن یعنی کہ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بیکگرونڈ پر ایک لنک ہوگا اور وہ اس کے پر کلک کرنے سے یہ آٹومیٹکل ہی ہمیں ہمارے اس ویب سیٹ کے اوپر یہ ہمارے کونٹکٹس کا جو پیج ہے افیشل اس کے اوپر لے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل اپ کا کام ہے اچھے سے اس کو سمجھ لیں پریکٹس کریں اس کی ملتے ہیں انشانال نیکس پر آس میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ